بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہیڈ لائن دہلی میں انڈیا ایمریکہ ٹو پلس ٹو بات چیت دونوں ملکوں کے بیچ اہم فوجی سمجھو تھا مائک پومپیو نے کہا چائنہ کے خطرے سے نمٹنے کے لئے ہندوستان کے ساتھ کھڑیں فرانس کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ڈھاکا کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ نکل پڑے پاکستانی پارلیمنٹ میں قرارداد ایران میں سفیر کو طلب کیا گیا مسلم ملکوں میں رہنے والے فرنچ شہری چوکس رہیں فرانس نے دی وارننگ ملک میں کریک ڈاؤن جاری پاکستان کی پشاور میں دینی مدرسے میں دھماکا درز جانبہ حق امران خان نے کہا مجرموں کو پکڑیں گے امریکی الیکشنز کی مہم آخری مرحلے میں پہنچ گئی اہم ریاستوں پر دونوں امیدواروں کی توجہ امریکی الیکشنز سے پہلے فلیڈلفیا میں پولس نے ایفریکن امریکن کو گولی مار دی مظاہرے شروع ہو گئے یمن کے دارالحکومت سانا میں الہوسی وزیر کو گولی مار دی گئی سعودی عرب کے ابھا ائرپورٹ پر ڈرون حملہ انڈیا کے کووٹ کیسوں میں کمی ایک دن میں صرف چھتیس ہزار معاملے انلاک فائیو گائیڈ لائنز تیس نومبر تک برقرار سکولز نہیں کھلیں گے چار شمبے کو بیہار الیکشنز کا پہلا مرحلہ ووٹنگ سے ایک دن پہلے دورگا ویسرجن کے دوران فائرنگ میں ایک حالہ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں فرانس میں گستا خانہ کارٹونز چھاپنی اور صدر ایمیرل میکرون کی طرف سے کارٹونز کی بچاؤں کی بد پوری دنیا میں خاص طور پر مسلم ملکوں میں مظاہریں جاری ہیں صدر نے ان کارٹونز کو روکنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ دنیا بھر میں اسلام بہران سے دو چار ہے ان کے بیانات سے نہ صرف فرانس بلکہ پوری دنیا میں مسلمان ناراض ہیں اس کے نتیجے میں فرانس کے پروڈکٹس کے بائی کارٹ کے لیے ایک موہم شروع کی گئی ہے کئی ملکوں نے فرانس سے سفارتی سطح پر بھی احتجاج کیا ہے بنگلہ دیش میں منگل کو ہزاروں لوگوں نے فرانس کے خلاف ایک ریلی میں حصہ لیا کم سے کم چالیس ہزار لوگوں نے دھاکہ میں اسلامی آندولن بنگلہ دیش تنظیم کی طرف سے نکال لی گئی ریلی میں حصہ لیا اس مارچ کے دوران احتجاج جنہیں فرنچ پروڈکٹس کے بائی کارٹ کے حق میں نارے لگائے اور صدر ایمیرل میکرون کے پتلے جلائے تنظیم کے لیڈر عطا الرحمان نے کہا کہ میکرون ان لیڈرز میں شامل ہیں جو شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے عراق کے علماء نے فرانس سے معفی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے بغداد اور دوسرے مقامات پر مظاہرے کیے گئے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک عالم اقیل الخضری نے کہا کہ فرانس کو دنیا کی تمام مسلمانوں سے معفی مانگنی چاہیے عراق کی اسلامی دعوی پارٹی نے میکرون کے بیان کی مذہمت کی عراق کے فتح اتحاد نے ایک ریلی میں فرانس کے پروڈکس کے بائی کارٹ کے حق میں نارے لگائے ترکی کے صدت عبردوان نے ایک دن پہلے ترک عوام سے کہا تھا کہ وہ فرنچ پروڈکس کا بائی کارٹ کریں اس دوران ترکی کے صدارتی ترجمہ نے کہا کہ ایمینل میکرون پورے یورپ کی قیادت کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے فرانس میں اسلامفوبیا کی موہم کی مذہمت کی گئی پارلیمنٹ میں دو قراردادیں منظور کی گئی جن میں گستاخانہ کارٹونز چھاپنے کی مذہمت کی گئی نیشنل اسمبلی میں وزیر خاجر شام احمود قریشی نے قرارداد پیش کی فرانس میں مسلمانوں کی ایک تنظیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ یورپ سے باہر بھی اپنے پیام کو پھیلائے گی جارڈن میں فرانس کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا امان کی مفتی آزم نے کہا کہ مسلمانوں کو فرنچ کمپنیاں کا بائی کارٹ کرنا چاہیے سعودی عرب نے گستاخانہ کارٹونز کی مذہمت کی سعودی بزارت خارجہ کے ایک عہددار نے جن کا نام نہیں بتایا گیا کہا کہ وہ کارٹونز اور اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کی کوششوں کی مذہمت کرتے ہیں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ہر ترح کی دہشتگردی کی مذہمت کرتا ہے ان کا اشارہ فرانس میں ایک ٹیچر کے قتل کی طرف تھا ایران میں فرانس کے سفارتکار کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا وزارت خارجہ نے نازم الامور کو طلب کیا جس کے دوران ایران نے فرانسی سی عہدداروں کی طرف سے ناقبل قبول کارہ وائیوں کی مذہمت کی جن سے یورپ اور دنیا بھر کے کرونوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے فلسطین میں کئی مقامات پر فرانس کے خلاف مظاہرے کیے گئے فرانس نے مسلم ملکوں میں رہنے والے فرنچ شہریوں کو چوکس رہنے کی وارننگ دی ہے اس دوران فرانس کے عہدداروں نے کہا ہے کہ وہ اظہار خیال کی آزادی کی اپنی قدروں پر قائم ہیں فرانس میں اس دوران انتہا پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے فرانس اور ترکی کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں پہلے سے ہی دونوں کے بیچ کئی مسائل پر تناؤ پایا جاتا تھا پاکستان کی پشاور شہر میں ایک دینی مدرسے میں بم دھماکہ ہوئے جس سے کم سے کم دس لوگ جہاں وہاں حق ہوئے اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں زخمیوں کو پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں شریح کیا گیا ہے بعض زخمیوں کی حالت ناؤزگ بتائی گئی ہے بتایا گیا کہ ایک شخص صبح آٹھ بجے مدرسے میں آیا اور وہاں ایک بیگ رکھنے کے بعد چلا گیا اور کچھ دیر بعد دھماکہ ہوا سوپرنٹینڈنٹ اف پلس ویقار عظیم نے یہ بات بتائی یہ مدرسہ ایک مسجد میں واقع ہے اس علاقے میں کئی دکانیں اور اپارٹمنٹس بھی ہیں دھماکے کے بعد آس پاس کے علاقے میں آگ لگ گئی ہے پاکستانی وزیراعظم امران خان نے اس حملے کی مضمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس بزدلن حملے کے ذمہ داروں کو پکڑیں گے اور جلد سے جلد انصاف کے کٹھرے میں کھڑا کریں گے جس وقت ہماکہ ہوا مدرسے میں پڑھنے والے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے دوہزار چودہ میں پاکستانی فوج کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے دہشت گردی کی واقعات میں کمی آئی ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ایک اہم فوجی سمجھوتے پر دستخط ہوئے دونوں ملکوں کے بیچ تیسری ٹو پلس ٹو باتچیت ہوئی جس میں وزیر دفاع راجنا سنگھ وزیر خاجہ ایس جے شنکر سیکریٹری فٹیٹ مائک پومپی اور ڈیفنس سیکریٹری مارک ایس پر نے حصہ لیا یہ باتچیت دہلی میں ہوئی سمجھا جاتا ہے کہ اس باتچیت میں زیادہ تر توجہ اس بارے میں دی گئی کہ چائنہ کو کس طرح روکا جائے اس سمجھوتے کے تحت دونوں ملک جدی ٹیکنالوجی نقشوں اور سیٹلائٹ ڈیٹا کے تبادلے سے اتفاق کرنے کے بعد اس معاملے پر سمجھوتے کی ایک دستاویس پر دستخط کیے گئے تاکہ دونوں ملکوں کی فوجوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہندوستان میں اور ایک مرتبہ امریکہ میں ٹو پلس ٹو باتچیت ہوئی تھی یہ باتچیت ہے کیسے وقت ہوئی ہے جب ایک ہفتے بعد ہی امریکہ میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں ہندوستان اور امریکہ دونوں کو الگ الگ محاظوں پر چائنہ کی مخالفت کا سامنا ہے اور ان کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہے امریکہ نے انڈیا کو یقین دلایا کہ انڈیا کے خودمختاری اور آزادی کو جن خطروں کا سامنا ہے ان سے نمٹنے میں امریکہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا رہے گا میٹنگ کے بعد ایک میڈیا کانفرنس بھی جس میں جے شنکر پومپیو مارک ایسپر اور راجنا سنگھ نے حصہ لیا چاروں وزیروں نے کہا کہ انہوں نے کئی مسائل پر تفصیلی باتچیت کی انہوں نے ڈیفنس ایگریمنٹ کو ایک اہم قدم قرار دیا پومپیو نے کہا کہ باتچیت کے دوران وہ جنگ کے میوزیم بھی گئے اور ان سپاہیوں کو یاد کیا جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کا اشارہ گلوان وادی میں چائنہ کے ساتھ جھڑپ میں حلاق بھی سپاہیوں کی طرف ہے پومپیو نے کہا کہ چائنیز کومنس پارٹی جمہوریت قانون کی حکمرانی اور کھلے پن کی دوست نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ہندوستان ایسے قدم اٹھاتے رہیں گے جن کے ذریعے تمام خطروں سے نمٹنے کے لیے اتحاد اور تعاون کو مضبوط کیا جائے جیشنکر نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہتری ہوئی ہے اور کئی معاملات پر دونوں کے خیالات ایک جیسے ہیں ڈیفنس سیکریٹری مارکس پر نے کہا کہ آپسی تعاون کو بڑھایا جائے گا پومپیو اور ایسپر نے بعد میں وزیراعظم ناریندر موڈی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوازر عجید دوال سے بھی ملاقات کی عجید دوال کے ساتھ ملاقات میں امریکہ اور ہندوستان کے مشترک مقصدوں پر توجہ دی گئی انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور ایک محفوظ اور مستحکم عالمی اور علاقائی سیکیورٹی موحل پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا دنیا بھرزنے وقتوں کی چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابط بنا رہے گا موسیقی دنیا بھر سے میں ہوں شہجی اللہ فراسل اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دل جسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائن سے بڑھنے دہلی میں انڈیا امریکہ ٹو پلس ٹو بات چیت دونوں ملکوں کے بیچ اہم فوجی سمجھو تھا مائک پومپیو نے کہا چائنہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ کڑیں فرانس کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ڈھاکہ کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ نکل پڑے پاکستانی پارلیمنٹ میں قرارداد ایران میں سفیر کو طلب کیا گیا مسلم ملکوں میں رہنے والے فرنچ شہری چوکس رہیں فرانس نے دی وارننگ ملک میں کریک ڈاؤن جاری پاکستان کے پشاور میں دینی مدرسے میں دھماکا درز جانبہ حق عمران خان نے کہا مجرموں کو پکڑیں گے امریکی الیکشنز کی مہم آخری مرحلے میں پہنچ گئی اہم ریاستوں پر دونوں امیدواروں کی توجہ امریکی الیکشنز سے پہلے فیلیڈلفیا میں پولس نے ایفریکن امریکن کو گولی مار دی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں یمن کے دارالحکومت سانا میں الہوسی وزیر کو گولی مار دی گئی سعودی عرب کے ابھا ائرپورٹ پر ڈرون حملہ انڈیا کے کووٹ کیسوں میں کمی ایک دن میں صرف چھتیس ہزار ماملے انلوک فائیو گائیڈ لائنز تیس نومبر تک برقرار سکولز نہیں کھلیں گے چار شمبے کو بیہار الیکشنز کا پہلا مرحلہ ووٹنگ سے ایک دن پہلے دورگا ویسرجن کے دوران فائرنگ میں ایک حلا انڈیا کے کووٹ نائنٹین کیسز اسٹی لاکھ ہو گئے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ہو گئی ہے ورلڈ اومیٹر ویب سائٹ پر یہ فیگر سامنے آئے ہیں اس دوران مرکز حکومت نے کہا کہ ملک میں کووٹ نائنٹین کا ریکاوری ریٹ اور بہتر ہو کر نوے اشاریہ چھے دو فیصد ہو گیا ہے پشلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ترہ سٹھ ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے وزارت سہت نے بتایا کہ اب تک ملک میں بہتر لاکھ سے زیادہ مریض ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو چکی ہیں فیلحال انڈیا میں ایکٹیف کیسز کی تعداد چھے لاکھ پچیس ہزار ہے پشلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار چار سو انتر نئے کیس سامنے آئے اس طرح ملک میں کووٹ کیسوں میں کافی کمی آئی ہے ہندوستان میں ڈیتھ ریٹ بھی کافی کم ہے پشلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو اسی لوگوں کی موت ہوئی آئی سی ایم آر نے بتایا کہ اب تک ملک میں دس کروڑ چوالیس لاکھ کووٹ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وزارت داخلہ نے انلوک فائف کے تحت جاری گائیڈ لائنز کو تیس نومبر تک برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے پشلی گائیڈ لائنز جو جاری کی گئی تھی ان میں اب زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئی ہیں سبتمبر میں جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی تھی وہ فیلحال برقرار رہیں گی ان کا مطلب یہ ہے کہ فیلحال سکولز اور کالجز بھی نہیں کھلیں گے نئی گائیڈ لائنز میں زیادہ جو گائیڈ لائنز پہلے جاری کی گئی تھی سبتمبر میں اور اب کی گائیڈ لائنز میں بلکل معمولی فرق ہے آئرلینڈ میں کوویڈ نائنٹین کی وبا پھر سے زور پکڑ رہی ہے عہدداروں نے بتایا کہ میڈلیز سے آنے والی ایک فلائٹ کی وجہ سے آئرلینڈ میں کرونا وارس کی وبا دوبارہ پھیلی ہے یورپ کے کئی ملکوں میں ان دنوں کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کا سامنا ہے اور کئی ملکوں نے پابندیاں لگا دی ہیں اس دوران اٹلی نے بھی نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا اٹلی میں عہدداروں نے جیمز سویمنگ پولز اور تھیئیٹرز بند کر دیئے ترکی کی حکومت نے بھی پھر سے پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے اب بات کرتے ہیں امریکی الیکشنز کا امریکہ کی صدارتی الیکشنز کے لیے اب کافی کم وقت باقی رہ گیا ہے اور انتخابی مہم اپنی آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے تین نومبر کو فیصلہ ہوگا کہ وائٹ ہاؤس میں اگلے چار سال تک ڈانلڈ ٹرم بیٹھیں گے جنہیں نسل پر سمجھا جاتا ہے یا پھر وائٹ ہاؤس کے مکین جو بائیڈن ہوں گے جو لیفٹس پر سیکیلر ہیں ان الیکشنز میں الیکٹورل کالیج سسٹم کی وجہ سے بعض ریاستیں کافی اہمیت اختیار کر گئی ہیں ان میں فلوریڈا، ایریزونا، جارجیا اور نورت کیرولائینا شامل ہے جہاں سے الیکٹورل ووٹ زیادہ ہیں اس دوران ان ریاستوں پر بھی ایکسپورٹس کی نظریں لگی ہوئی ہیں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے یعنی جو روایتی طور پر کسی ایک پارٹی کی وفادار نہیں ہیں اس دوران حساس ریاستوں پر دونوں پارٹیوں یعنی ریپبلیکنز اور ڈیموکرائٹس کی توجہ ہے اس دوران جو بائیڈن نے جارجیا اور آئیوہ کا دورہ کیا جبکہ نائب صدارتی امیدوار کملہ ہیرس ٹیکسس میں وہیں چلا رہی ہے آخری لمحے میں دونوں طرف سے ان ریاستوں پر خاص توجہ ہے جو ان الیکشنز پر اثر ڈال سکتی ہیں خاص طور پر ڈیموکرائٹس لیڈرس آخری لمحے میں ریپبلیکنز کا گھر سمجھ جانے والی سٹیٹس پر توجہ دے رہی ہیں ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان کافی کانٹے کا مقابلہ ہے لیکن اب تک یہ پولز میں بائیڈن کو آگے دکھایا جا رہا ہے جو ذران امریکی سینٹ نے ایک جج کو سپریم کورٹ جج بنانے کی توسیق کر دی ہے اس خاتون جج کو حال ہی میں ٹرمپ نے نومینیٹ کیا تھا اسے الیکشن سے پہلے ٹرمپ کی ایک سپریٹیجی سمجھا جا رہا ایکسپورٹس کے مطابق الیکشن کے بعد اگر نتیجے پر کوئی تنازعہ پیدا ہوا اور یہ معاملہ عدالت میں گیا تو اس سے ریپبلیکنز کے حامی ججز جو ہیں وہ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں امریکہ کی فیلیڈلفیا ریاست میں ایک اور ایفریکن امریکن کو پولس نے گولی مار کر حلاک کر دیا اس واقعے کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے حالی عرصے میں ایک کے بعد ایک ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں بتا گیا کہ پیر کی دوپہر ستائیس سالہ نوجوان والٹر ویلاز کو کندے اور سینے پر کئی گولیاں ماری گئیں پولس کا کہنا ہے کہ وہ چاکو سے لیس تھا جب اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر اس واقعے کی تصویریں سامنے آئی ہیں منگل کی سبق کئی جگہ مظاہرے ہوئے مظاہروں کے دوران بعض لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے یمن کے کلحوسی وزیر قاتلانہ حملے میں حلاک ہو گئے ہیں المصیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ انہیں اس وقت گولی ماری گئی جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دارالحکومت سنا میں سفر کر رہے تھے اس حملے میں ان کی بیٹی زخمی ہو گئی نوجوانوں سے متعلق وزیر حسین زید کی حلاکت کو الہوسی نے مجرمانہ حرکت قرار دیا ہے اب تک کسی بھی گروپ نے اس حلاکت کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے یمن کے الہوسی نے سعودی عرب کے ابھا ائرپورٹ کو نشانہ بنایا الہوسی فوج کے ترجمان جنرل یاہیہ ساری نے کہا کہ ایک دیسی ساختہ ڈرون کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا سعودی اتحاد مسلسل دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ الہوسیوں کے ڈرونز کو مار گرا رہا ہے ان حملوں میں سیویلینز کو نشانہ بنانے کا بھی الزام لگایا گیا ہے حضب المجاہدین کے چیف سید سلاودین انڈین مجاہدین کے بانی بھٹکل بھائیوں اور انڈورڈ ڈان داؤد ابراہیم کے علاوہ اس کے ساتھی چھوٹا شکیل اور دوسروں کو انڈیا کی حکومت نے دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا ہے ان کے خلاف سر قانون یو اے پی اے کی تحت یہ کارروائی کی گئی ہے ان میں انڈین ائرلائنز کی فلائٹ آئی سی ایٹ ون فور کو ہائی جیک کرنے والے عبدالرعوف ازغر، ابراہیم اتھر اور یوسف اتھر بھی شامل ہیں پاکستانی وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائے گا اسلام آباد میں ایک سمینار سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لئے سرگرم رول ادا کرتا رہے گا بیہار کے مونگیر میں درگا ویسرجن کے دوران فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اس شخص کی پہچان ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کی حیثے سے کی گئی ہے اس واقعے میں بعض لوگ زخمی بھی ہوئے پولیس نے بتایا کہ یہ ویسرجن کے دوران جھڑ پہ ہوئی اور ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس درگا کی مورتی لے جانے والے ایک گروپ پر لاتھی چارج کر رہی ہے یہ ویڈیو وائرل ہو گیا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت پیش آیا جب ایک دن بعد ہی یعنی چارج جنبے کو بحار میں اسمبلی الیکشنز کا پہلا مرحلہ ہونے والا ہے مارے گئے نوجوان کی پہچان انوراک پودار کی حیثے سے کی گئی ہے پہلے مرحلے میں اکھتر حلق قومی ووٹنگ ہونے والی ہے اس مرحلے کے لیے وزیراعظم نرندر موڈی اور کانگرس کے سینئر لیڈر راہال گاندی نے بھی سرگرمی سے موہم چلائی ہریانہ کے فرید آباد میں ایک لڑکی کو دن دھارے قتل کر دیا گیا اس واقعے کا سنسنی خیز ویڈیو بھی سامنے آیا ہے بتا گیا کہ ایک ناکام آشق نے یہ کاراوائے کی اس لڑکی نکیتہ تومار کے گھر والوں نے الزام لگایا کہ یہ لوجہات کا معاملہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس لڑکی کو مذہب بدلنے اور شادی کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا یہ واقعہ پیر کی دوپہر پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی امتحان لکھنے کے بعد کالیج سے باہر نکل رہی ہے اسے تب گولی ماری گئی ہاسپٹل لے جانے پر اسے مردہ قرار دیا کے ملزمین ایک کار میں آئے اور لڑکی کو کھینچنے کی کوشش کی لیکن جب اس نے مضاہمت کی تو اسے گولی مار دی گئی پولیس نے بتایا کہ دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے شروعاتی پوچھتاش میں پتا چلا کہ ایک حملہ آور لڑکی کو جانتا تھا وہ ایک ملزم کی پہچان توصیف کی حیثیت سے کی گئی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہد لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں دہلی میں انڈیا ایمریکہ ٹو پلس ٹو بات چی دونوں ملکوں کے بیچ اہم فوجی سمجھو تھا مائک پومپیوں نے کہا چائنہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں فرانس کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ڈھاکہ کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ نکل پڑے پاکستانی پارلیمنٹ میں قرارداد ایران میں صفیر کو طلب کیا گیا مسلم ملکوں میں رہنے والے فرنچ شہری چوکس رہیں فرانس نے دی وارننگ ملک میں کریک ڈاؤن جاری پاکستان کے پشاور میں دینی مدرسے میں دھماکا درز جانبہ حق امران خان نے کہا مجرموں کو پکڑیں گے امریکی الیکشنز کی مہم آخری مرحلے میں پہنچ گئی اہم ریاستوں پر دونوں امیدواروں کی توجہ امریکی الیکشنز سے پہلے فیلیڈلفیا میں پولس نے ایفریکن امریکن کو گولی مار دی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں یمن کے دارالحکومت سانا میں الہوسی وزیر کو گولی مار دی گئی سعودی عرب کے ابھا ائرپورٹ پر ڈرون حملہ انڈیا کے کووٹ کیسوں میں کمی ایک دن میں صرف چھتیس ہزار معاملے انلوک فائیو گائیڈ لائنز تیس نومبر تک برقرار سکولز نہیں کھلیں گے چار شمبے کو بیہار الیکشنز کا پہلا مرحلہ ووٹنگ سے ایک دن پہلے درگا ویسرجن کے دوران فائرنگ میں ایک حالات یہ تھی آج کے خبریں ابشاء جیو اللہ فراسط کو دیں اجازت رکھا بہت بہت خیال لڑی اللہ حافظ موسیقی